ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے اس کلام سے محبت کریں اور محبت کا کیا مطلب ہے محبت کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے جیسے کہ عربوں نے ایک بات کہی ہے جب بندے کو کسی چیز سے محبت ہوتی ہے تو اس کا ذکر زیادہ کرنے لگتا ہے اگر ہمیں اللہ کے کلام سے محبت ہوگی تو اس کو ہم زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے اس کی تلاوت زیادہ کریں گے اسی طریقے سے اگر ہمیں اللہ کے کلام سے محبت ہوگی تو ہم اس کلام کو یاد کریں گے اور اس کو حفظ کریں گے اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے محبت ہوگی تو اس کلام کو سمجھنے اور اللہ کی مراد کو جاننے کی ہر ممکن ہم کوشش کریں گے صحیح تفاصیر کی روشنی میں صلفِ صالحین کی تفاصیر کی روشنی میں ہم اللہ رب العالمین کی مراد کو جاننے کی کوشش کریں گے اسی طریقے سے ناظرین محترم اگر ہمیں اللہ رب العالمین کے کلام سے محبت ہوگی تو اس کلام میں جو باتیں ہمارے لئے بتائی گئی ہیں جو احکام ہمارے لئے اللہ تعالی نے فرمائے ہیں جو آرڈرز ہمیں دیئے ہیں ان پر عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے اور جن جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں روکا ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں منع فرمایا ہے ہم ان چیزوں سے اپنی زندگی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے یہ ہے محبت کا تقاضہ جیسے کہ ہم اگر دیکھیں صلف صالحین کی زندگی میں تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے دس آیتیں سنتے تھے غور کیجئے اس واقعے پر دس آیتیں سنتے تھے اور ان آیتوں کو سمجھتے تھے ان آیتوں پر عمل کرتے تھے ان دس آیتوں کو یاد کرتے تھے اور اس کے بعد پھر دوبارہ آتے تھے غور کیجئے اس میں صلف کا قرآن سے کیسا گہرہ تعلق تھا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ کے کلام سے کیا پیار تھا کتنا پیار تھا کیسی محبت تھی دس آیتیں سنتے تھے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ لوگ عربی زبان والے تھے عربی زبان ان کی مادری زبان تھی اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام سے ان دس آیتوں کو سمجھتے تھے کیوں؟ کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام کی مراد کیا ہے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اور نہیں جانتا ہے اسی لئے یہ بات معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ کلام اللہ کی مراد کیا ہے اللہ رب العالمین نے یہ بات فرمائی ہے اللہ رب العالمین نے یہ چیز نازل فرمائی ہے تو اس سے مطلب کیا ہے اللہ کا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے تو ان سے صحابہ سمجھتے تھے اللہ کی مراد کو وہ جاننے کے بعد وہ اس پر عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے اور ان دس آیتوں کو وہ یاد کرتے تھے آئیے میں اور آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کیا ایسی محبت ہمیں اللہ کے کلام سے ہے کیا اس طریقے سے ہمارا تعلق ہے اللہ کے کلام سے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے